السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شیخ عارفات کی دن کا جو روزہ ہے وہ ہم اپنے ملک کی ساتھ سے رکھیں یا پھر جب تمام حجی عارفات کی مدان میں جمع ہوتے ہیں یا پھر اس دن کی ساتھ سے بسم اللہ والحمدللہ والسلام ورحمدللہ بہن کا سوال ہے کہ عارفات کا روزہ ہم کس دن رکھیں گے کیا اس دن رکھیں گے جس دن حجاج کرام عارفہ کے میدان میں جمع ہوتے ہیں یا ہم اپنے ملک کے اعتبار سے نوزی ریجہ کو رکھیں گے تو اس میں دونوں طرح کے اقوال ہیں لیکن اکثر علماء یا جو محققین علماء ہیں وہ اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یوم عارفہ کا روزہ ہم اپنے ملک کے اعتبار سے رکھیں گے اس کے کئی سارے اسباب ہیں مختصر انداز میں آپ اس کو یوں سمجھیں کہ وہ تمام عبادتیں تمام عبادتیں جس کا تعلق کسی وقت سے ہے ان عبادتوں کو کسی جگہ سے نہیں جوڑا گیا ہے ہماری شریعت کے اندر جیسے مثال کے طور پر رمضان کا روزہ ہے تو رمضان کا روزہ ہر ملک میں رہنے والے لوگ اپنے ملک کے اعتبار سے رکھتے ہیں جب وہاں پہ رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے اس کے بعد رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اس میں نہ تو سعودیہ کا اعتبار ہوگا نہ تو کسی اور ملک کا اعتبار ہوگا تو وہ تمام عبادتیں جن کو کسی وقت سے جوڑا گیا ہے اس کا اعتبار ہر ملک کے وقت کے اعتبار سے ہوگا یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ ہماری شریعت کے جو احکام ہیں ہماری شریعت کے احکام مندبت ہیں اور یہ ہماری شریعت ہر زمانے اور ہر مکام کے لئے ہے ہماری شریعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے قیامت کے قیامت تک کے لئے ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ شریعت کسی وقت کے لئے خاص ہے یا کسی ملک کے لئے خاص ہے یا بعض لوگوں کے لئے خاص ہے یہ ہماری شریعت کا عام اصول ہے کہ اس کے تمام احکام ہر زمانے کے لئے ہیں یہ کسی خاص زمانے کے لئے نہیں اب اگر یومِ عرفہ کا روزہ جب حجاج عرفہ کے اندر وقوف کرتے ہیں اگر ہم اس اعتبار سے رکھیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ ہماری شریعت ہر زمانے کے لیے نہیں ہے کیونکہ آج سے بہت سالوں پہلے دو چار سو سال پہلے پانس سو سال پہلے پوری دنیا کے اندر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ عرفہ کے اندر حجاجے کرام کس دل وقوف کر رہے ہیں تو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا ٹھیک ہے اس زمانے میں جو وسائل ہیں ان وسائل سے ہم یہ پتہ لگا لیتے ہیں کہ سعودیہ کے اندر وقوف عرفہ کب ہو رہا ہے لیکن آج سے دو چار سو پانس سال پہلے تو یہ پتہ لگانا یہ ممکن ہی نہیں تھا اس کا مطلب کیا یہ ہوگا کہ آج سے چار سو پانس سال پہلے کیا ہندوستان کے لوگوں کے لیے یومِ عرفہ کا روزہ نہیں تھا بلکل تھا یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تھا اور رہے گا لہٰذا شریعت کے احقام کو شریعت کے احقام کو ایسی ظاہری علامات سے جوڑا گیا ہے جن علامات کا جاننا ہر آدمی کے لیے ممکن ہے اور ہر زمانے میں ممکن ہے لہٰذا صحیح بات یہ ہے کہ یومِ عرفہ کا روزہ یہ نوزل ہجہ کو رکھیں گے ہر ملک میں نوزل ہجہ کو یہاں پر ایک اسکار لوگ یہ پیدا کرتے ہیں کہ بھائی روزہ تو یومِ عرفہ کا رکھنا ہے اور یومِ عرفہ اس دن کو کہتے ہیں جس دن حجاجے کرام عرفہ کے اندر وقوف کرتے ہیں کیونکہ اس کو عرفہ کی جانب اس کی اضافت کی گئی ہے یومِ عرفہ کہا گیا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایسے بہت سارے نام ہیں ہماری شریعت کے اندر جو کسی خاص چیز کی طرف نسبت کر کے وہ نام رکھا گیا ہے ظاہر ہے سعودیہ کے اندر عرفہ ایک بڑا دن ہے حج کے جو ایام ہیں ان میں عرفہ سب سے اہم دن ہے اب ظاہر ہے اس تاریخ کو ان لوگوں نے اس دن کے اہمیت کی وجہ سے یومِ عرفہ کا نام دے دیا چونکہ یومِ عرفہ بہت اہم ہے لہٰذا اس تاریخ کو یومِ عرفہ کہ دیا گیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسری دنیا میں دوسری جگہوں پر بھی اسی دن کو یومِ عرفہ کہیں گے یومِ عرفہ سے مراد یہاں پر نو زلہنچہ ہے چونکہ حجاج نو زلہنچہ کو وہاں پر عرفہ میں وقوف کرتے ہیں اس کی مناسبت سے اس کا نام یومِ عرفہ رکھ دیا گیا ورنہ مقصود یہ ہے کہ نو زلہنچہ کو روزہ رکھا جائے اور اسی قول کی بنیاد پر شریعت کا یہ حکم مندبت ہوگا اگر اس قول کو آپ نہیں لیں گے تو بہت سارے اشکالات اور بہت سارے اعتراضات وارد ہوں گے